مولانا صاحب علی عمرانی صاحب سے دعوت کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کریں مولانا صاحب علی عمرانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ و ملائکته مولانا صاحب علی عمرانی صاحب علی عمرانی صاحب علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لعدن واتقوا اللہ 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 خبیر ما تعملون وَلَا تَكُونُوا جَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ عَنْفُسَهُمْ أُولَئِقَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَسْحَابُ النَّارِ وَأَسْحَابُ الْجَنَّةِ أَسْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَوَا نَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ أَلَا جَبَلٍ لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْصَالُ نَغْرِبُ حَالِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّهَ إِلَّهُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ هو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّهَ إِلَّهُ الملك القدوس السلام المؤمن المحين العزيز الجبار المتكبر سبحان اللَّهِ عَمْ لَا يُشْرِكُونَ هو اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَّوِّرُ لهُ الَّاسْمَاءُ الْحُسْنَى يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِّيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ میں سب سے پہلے ایک شخص کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے آج کے حسین ڈے کے موقعوں پر میں اس بان اپنے فرائض انجام دینے کا موقع دیا یعنی پچھلے دو سال سے اگر واقع میں ہی میں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جانا ہے یا ان کی تعلیمات پر عمل کی ہے تو صرف انہی شخص کی وجہ سے ہے اور وہ ہے آغا سلطان صاحب میں ان کا اور ان کی بیٹے کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں یزید تیرا تخت و تاج دو گڑی کا تا یزید تیرا تخت و تاج دو گڑی کا تا ہے آج بھی حکومت دلوں پر حسین کی آج ہم سب یہاں ایک خاص مقصد کے تحت موجود ہے اور وہ مقصد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے اتحات اور یقجہتی کو سمجھنا یہ وہ درس اور تعلیمات ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا جنہوں نے ہمیں یقجہت ہو کر نائنصافی اور نفرت کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا درس دیا جو بائیچارہ ام اور محبت کی بنیادوں پر کھڑا ہو سکے میں دعوت دینا چاہوں گا جانے مانے اردو شائر راجستان سے آئے ہیں ہمارے ہاں جناب شلندر سنگھ چوہان میں ان سے دنخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آج کے حسین علیہ کے موقع پر چند اشار سے ہمیں نوازیں حضرات آپ سبی سے سلام عرض کرتا ہوں میرا عداب اور پہلے بار اس جشن میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے آگا صاحب کی محبت ہے یہ کہ مجھے اس اسٹیج پہ آنے کے لئے دعوت دی اور میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ایسے اسٹیج پہ آکے پروگرام میں شرکت ہو میری اور جو کچھ بھی آج مجھ کو عطا ہے یہ مولا حسین کی عطا ہے کہ جہاں سے ایک حسین شاید آپ نے نام سنا ہوگا رتلام کے پاس ایم پی میں وہاں قریب میں نے شفا بھی پائی ہے ان کے در سے اور یہ شائری جو عطا ہوئی ہے اسی دربار کی دینے وہیں سے مولا نے مجھے شائر بنے آیا ہے جو کچھ بھی آج میں شائری کرتا ہوں یا دنیا میں مجھے لوگ جانتے ہیں یہ سب اسی دربار کی عطا ہے انہیں کی عطا ہے تو کچھ اشار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہم گیتا کے ساتھ قرآن کی عزت کریں گے ہم ہم گیتا کے ساتھ قرآن کی عزت کریں گے ہم ہندو ہے پر حسین کی مدہت کریں گے ہم ہندو ہے پر حسین کی مدہت کریں گے ہم مائک آپریٹرز ہے میری درخواست ہے کہ تھوڑی سی وولیم کھل دیں اور ایک کو کھل دیں تھوڑا سا محشر طلق خدا کی قسم اس جہان میں ہر دشمن حسین پا لانت کریں گے ہم ہر دشمن حسین پا لانت کریں گے ہم گل عقیدت کے عقیدت سے چڑھانا چاہیے گل عقیدت کے عقیدت سے چڑھانا چاہیے پھر در سرور پہ قسمت آزمانا چاہیے اب جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں اس میں آپ کا تھوڑا ساتھ چاہیے مجھے برابر ساتھ دیجئے گا میرے ساتھ مطلعہ حذر کرتا ہوں ہر ایک زباں پہ ہے نعرہ حسین زندہ بار ہر ایک زباں پہ ہے نعرہ حسین زندہ بار ہر ایک زباں پہ ہے نعرہ حسین زندہ بار نبی کے دی کو بچایا حسین زندہ بار نبی کے دی کو بچایا حسین زندہ بار نبی کا پیارا نواسہ حسین زندہ بار نبی کا پیارا نواسہ حسین زندہ بار خدا کے شیر کا بیٹا حسین زندہ بار خدا کے شیر کا بیٹا حسین زندہ بار حسین زندہ بار پڑا یزید کے رخبہ تمہ چلانت کا پڑا یزید کے رخبہ تمہ چلانت کا زباں سے جب میری نکلا حسین زندہ بار دونوں ہاتھ اوپر کر کے زباں سے جب میری نکلا حسین زندہ بار پڑا یزید کے رخبہ پڑا یزید کے رخبہ پڑا یزید کے رخبہ جب میری نکلا حسین زندہ بار نبی کا پیارا نواسہ حسین زندہ بار رگوں میں جس کی یزیدی لہو پنپتا ہو رگوں میں جس کی یزیدی لہو پنپتا ہو وہ شک سے سن نہیں سکتا حسین زندہ بار وہ شک سے سن نہیں سکتا حسین زندہ بار کہ تُو بھی زندہ ہے لا میں رسول بھی زندہ کہ تُو بھی زندہ ہے لا میں رسول بھی زندہ عزان میں ہے حوالہ حسین زندہ بار عزان میں ہے حوالہ حسین زندہ بار یزید یوب تیری ہار ہو گئی ثابت یزید یوب تیری ہار ہو گئی ثابت لگا ہے شام میں نعرہ حسین زندہ بار لگا ہے شام میں نعرہ حسین زندہ بار ہر ایک زبا پہ ہے نعرہ حسین زندہ بار ہماری بیچ میں جانے مانے شاعر موجود ہے میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کرتا ہوں ڈاکٹر جی ایس چاولا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف آئے اور آج کے حسین ڈے کے موقع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں حسین زندہ بار ابھی ایک پوئیم سنا رہے تھے ہمارے ہندو بھائی بہت شاندار انہوں نے کرتا کی حسین زندہ بار حسین زندہ بار کیونکہ شہید جو ہیں وہ مرتے نہیں شہید کبھی مرتے نہیں ہمیشہ عمر رہتے ہیں اور میری قوم تو پوری شہیدوں کی ہے سکھوں کی قوم شہیدوں کی ہے عبادی دو پرسنٹ ہے عبادی دو پرسنٹ ہے اور قربانی اسی پرسنٹ ہے اس دیش کے لیے وطن کے لیے مانوتہ کے لیے ہمیشہ قربانی دینگنے ٹیار رہتے ہیں اب سب لوگ جانتے ہیں حسین صاحب کا نام بچہ بچہ ورڈ میں جانتا ہے پوری سنسار میں جانتا ہے کیا ان کو مارنے والے کو بھی جانتا ہے جنہوں نے ضرم کیا مانا پر اتچار کیا کرویلٹی کی ان کے پریبار پر لیکن انہوں نے اپنے اصولوں سے ڈگمک نہیں ہوئے اپنے اصولوں پر پکے رہے کہتے ہیں کہ شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہرش ورش میلے وطن پر مرنے والوں کی باقی نشان یہ ہوگی جو وطن پر ہمینٹی کے لیے اپنی جہاں قربان کرتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے کبھی بھولایا بھی نہیں جا سکتا ہے سب سے بڑی چیزیں جو آج دیکھنے میں آتی ہیں انٹولرنس اپنی ویمنشتہ اور ڈیفرینسز جات پان کے چکر جس کے چلتے چھوٹے چھوٹے ڈیفرینسز ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے اصولوں والے گرو ہمارے اصولوں والے مہان پرشوں نے ہمیشہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور قربانیں دی ان کو میں سبھی شہیدوں کو نمن کرتا ہوں خاص کر حسین صاحب کو جن کا آج 27 ڈے منا رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ شہیدوں کو جو ہم لوگ یاد کرتے ہیں لیکن ابھی جو دیش کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے racial discrimination, terrorist activities, attacks on refuges, hate crimes and basic race and religion's differences but we have to fight for them we have to unite اللہ نے عیشور نے بھگوان نے پرماتما نے یہ پانچ انگلیاں بھی ایک سار نہیں دی ہیں یہ پانچ انگلیاں بھی ایک سار نہیں ہیں لیکن جب ہی یہ پانچ انگلیاں مل جاتی ہیں تو ایک طاقت بن جاتی ہیں تو یہ آج آپ رکرن لیں کہ ہم سب united ہیں اس ظلم کے خلاف اتیچار کے خلاف intolerance کے خلاف اور جو زیادتیاں ہوتی ہیں کسی قوم کے پرتی اس کے خلاف کہ we have to live for the humanity اور ہمارا ایم ہونا چاہیے جیو اور جینے دو ہمارے بیچ میں منی جی ہیں ان کا یہ سندیش امیز ڈو پیس کا یہ آیا ہے سب پڑھئے گا آپ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ شانتی کے لئے ہم لوگ جیئیں جب ہم دوسرے کو پریم دیں گے نشچت بات ہے وہ بھی آپ کو پریم دے گا اگر کسی سے نفرت کریں گے وہ بھی آپ سے نفرت کرے گا کہ کوئی بھی قوم کوئی بھی دھرم آپ اس میں بیہر رکھنا نہیں سکھاتا ہے تو ہم لوگوں کو مانوتہ کے لئے کارے کرنا ہے یہ آج سے امپرن کریں اور جیو اور جینے دیں کا سندیش گھر گھر تک پہنچائیں یہ ہماری کامنا ہونی چاہیے اور یونائٹیڈ ہو کر جو وائلنٹ تریقے ہیں آپریشن کرپشن اور 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 جو عطی ہوتی ہے سماج پر اس کا مقابلہ کرنے کی شکتی ہم میں آئے ایسا پرند لیں تیری رحمتوں کا دھریہ تیری رحمتوں کا دھریہ سرے عام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دھریہ سرے عام چل رہا ہے مجھے بھی ایک بوند ملی ہے میرا بھی کام چل رہا ہے اللہ خیار کرے سچے شکشک وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے لئے سوچنے میں مدل کرتے ہیں شکشک کے طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ شکشک انت اتباد ایک مکت رچناتمک وقت ہی ہونا چاہیے جو مہان پروش ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی پریڑنا دیتے ہیں شکشہ دیتے ہیں حسین صاحب نے جو قربانی شکشہ دی وہ بھولنے والی نہیں ہے اور ایک جیون میں اپنانے والی چیز ہے سب کے جیون میں کئی بار ایسے موڑ آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ایسے مہا پروش آتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نئی دشا ملتی ہے اور ہمیں جینے کا صحیح مقصد ملتا ہے زندگی کی کا پاٹ سیکھتے اور سکھاتے ہوئے لوگوں سے نئے جانے کی اس بیش میں بابا مل جائے بھگوان رے یہ پریڑنا دینے والے سوچنا دینے والے ستھے بتانے والے مہارک جشن کرنے والے شکشہ دینے والے اور بود کرانے والے یہ سب گروہ کے سمان ہیں اور ہمارے ہاں تو گروہوں نے گروہ بین سنگھ جی نے گروہ ارجن دیو جی نے گروہ تیک بھادیو جی نے دیش قوم دھرم آستہ اور مانوطہ کے لئے پورا سرونس قربان کر لیا میں ان سبھی قربان جتنے بھی قربان ہوئے ہیں دیش اور مانوطہ کے لئے ان کو نمن کرتا ہوں خدا برس بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جی ایس چاولہ دراصل جانے مانے آوثر اور سوشل ایکٹویسٹ ہے انسانیت کی خدمت کرنے میں یہ کافی مقبول رہے ہیں تینکیو سو مچ سر فور بینگ پارٹر فوسائین ڈائی اب میں دعوت دینا چاہوں گا ایسی شخصیت کو جو فارمر انڈین کرکٹر رے چکے ہیں اور ابھی بھی اسے فارمری کہہ سکتے ہیں لیکن ایٹی من میں جو ہندوستان نے پہلا ورلڈ کپ جتا تھا اس وقت آپ اس ٹیم کے ساتھ ایچ ایٹی تری ہاں میری نولیج میں اپنی بڑھا لیتا ہوں ایٹی تری میں انڈیا کرکٹ ورلڈ کپ جتا تھا تو اس وقت آپ اس ٹیم کے ساتھ تھے آپ اتما شریح ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں جناب سید کرمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور آج کے حسین ڈے کے موقع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں ایک بلند نہ رہے اس علوات کے ساتھ آپ کا استقبال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آغا سلطان کا شکر گزار ہوں جو مجھے چند اشار پیش کرنے کی حمد افضائی کی اور یہ مدہ مولا حسین کے مناسبت کے سلسلے میں ہے ملاحظہ فرمائیں بہت ہی مشہور اور معروف شاعر کے اشار ہیں یہ چند اشار پیش کرنا چاہوں گا میں خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین خیال خیال خالق اکبر ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال خیال حسین بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین حسین دلِ رسول کی دھڑکن علی کلال حسین 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 جیسے کسی کے بھی والدین نہیں تو جو چاہوں گا اس شعر پہ حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام زمان کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام تو جو چاہوں گا اس شعر پہ پھر سے ملادہ ہو حیات حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شعرق سے کانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شہرگ سے کانٹ دیتا ہے یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر دبیرِ عشق خدا کا انیس ہے شبیر نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر خسم حبیب کی خسمت نبی سے ہے شبیر خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے بہت بہت شکریہ پتمت شریح سید کرمانی صاحب اب جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں وہ فاؤنڈر پریزیڈن اہم سا وشو بارتی میں فاؤنڈر اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اور ساتھ میں سفیر سل کے نام سے بھی کافی مشہور ہے شریع آچاریہ ڈاکٹر لکیش منی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لاکر آج کے حسین ڈے کے موقع پر سٹینڈ فور یونیڈی پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں حسین ڈے کے اس ایتیاسی کا افسر پر منج پر اپستت بیوین دھرموں کی رہنما اس کارکرم کے سنیوجت بھائی آگا سلطان جی سب سے پہلے میں ان کے پرتی آبھار ویقت کرتا ہوں کہ اس افسر پر جین ڈھرم کی اور سے اپستت ہو کر کے بطا اور مکھے عدیتی کے روپے سمبودت کرنے کا اوسر دیار میں اس افسر پر سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ بات سرل بلیدان کٹن ہے پتن سہج اتھان کٹن ہے بات سرل بلیدان کٹن ہے پتن سہج اتھان کٹن ہے گاتا اے خندر کا ہر پتھر دھانس سرل نرمان کٹن ہے آئیے بندو اپنا بلیدان دے کر کے جنہوں نے انیائے کے دیردواز اٹھائی جنہوں نے اکیچار کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں کہکے جنہوں نے اس انیائی کے سامنے اپنی سہادت کو دینا سوکار کر لیا وہ حشین صاحب کے والے قوم کے نہیں پورے ہندوستان اور دنیا کے ہیں دوسرے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کی سکشتیں اس دھرتی پر شتابیوں سرے سرابیوں میں کبھی کبار جنم لیتی ہے جو انیائے کے ورد جو بڑی بڑی تاکتوں کے ورد لڑکے اپنی سہادت کو دے کر کے امر ہو جاتے ہیں اور اسی سرنکھلا میں حشین صاحب کا نام جو ہے اتیاس میں سورنی مکسروں میں لکھا جائے گا اس لیے میں ان کے سممان میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتیاس کھاچ کے ٹکڑوں کا نہیں اجھول ہیروں کا بنتا ہے اور اتیاس گھاچ کے ٹنکوں کا نہیں فولہ دیتیوں کا بنتا ہے ارے سمرانگن میں ہتھیار ڈالنے والوں اتیاس کھاچوں کا نہیں دیش کے جن پرتی ندی بھی اپستت اور یہ کام آدھا سلطان صاحب نے کیا ہے کہ ایک ہی منج پر سبھی دھرموں کے رہنماؤں کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے اسے انڈے کے اس اوسر پر کیونکہ دھرم ہمیں جھوڑنا سکھاتا ہے توڑنا نہیں سکھاتا دھرم کے چھتر میں ہنسہ گرنا بھائے اور نفرت اس کا کوئی ستان ہو ہی نہیں سکتا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہم سبھی اپنے اپنے دھرم کا ایمانداری پوروک پھالن کریں کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اسے انڈے سے پریڑنا لیتے ہوئے دوسرے دھرموں کا بھی آدھر کرنا سکھیں جیسا کہ اس منج پر میں دیکھ رہا ہوں بندو اور بہنوں مانوشہ مسین کی پروڈکشن نہیں ہے ویچار بھید روچی بھید چنتن بھید یہ وہ نہ سا بھاوک ہیں اور لوگ تنپر میں ویچار بھید کو بھی وکاس کا مادھیمہ نہ دیا ہے کنٹو جہاں پر مطبید من بھید کا روپ دارن کرتے ہیں تب وہاں پر سمشہ اتن ہوتی ہے یہ ان دھرم میں بھگوان مہاویر نے ایک انکانت درسن کا مارک درسن دیا انکانت کہتا ہے کہ ویرودی ویچاروں کو سن کے من میں کھید رہی ہو اور انکانت کا اپاسک آگرے میں کھید رہی ہو مانو مانو میں مطبید سوابہ بھی کہیں کنٹو مطبید ہونے پر بھی من کا بھید نہیں ہو اور اس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سب کی پوزیٹیو تھنکنگ ہو جائے سکاراتمک سوچ ہو جائے نیگٹیویٹی ہمارے جیون سے چلی جائے جیسا کی حسین صاحب کے بیتطور کرتے تو کو ہم پڑھتے ہیں ان کے جیون اور درسن کو پڑھتے ہیں تو اس بات کی ہمیں پریڑنا ملتی ہے کیونکہ جہاں پر پوزیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے ہمارے سنسکت ساہتی میں بھی کہا یادریگی درشتی تادریگی سشتی ہماری درشتی کے انسار سشتی کا نرمان ہوتا ہے حسین ڈے پر ہمیں اس بات کی پریڑنا لینی ہے کہ ہماری درشتی پوزیٹیو ہو سکاراتمک سوچ ہو دیدہ ایک باب ہو اور ایسا ہوتا ہے تو پھر حسین صاحب کا یہ ڈے ہمیں اس بات کی پریڑنا لیتا ہے ہم اپنی درشتی کو سمیق بنائیں ہم اپنی تھنکنگ کو پوزیٹیو بنائیں ہم اپنی سوچ کو سکاراتمک بنائیں میں لمبا ساملیے وگر کیول آپ کو یہی نیویدن کر رہا ہو جہاں آگا سلطان صاحب نے دیش کی الگ الگ شتروں سے مہنسیشیتوں کو جب ایک منچ پر اکٹھا کیا ہے جہاں پر دھرم گروہ ہیں جہاں پر جن پرتی ندی ہیں جہاں پر الگ الگ شتروں کے لوگ ہیں میں آپ کو بھی آوان کرتا ہوں کہ آؤ مل کر بیٹھے آپس میں بات کریں کیونکہ ہنسا اور آتم کسی سمجھ شاہ کا سمادھان نہیں ہے وارتہ کے دورہ سمباد کے دورہ پیس سو دائی لوگ کے دورہ ہر سمسیہ کو سن جایا جا سکتا ہے چاہے وہ سمسیہ تاشمیر کی ہو چاہے وہ مسئلہ عیدیہ کا ہو چاہے وہ مسئلہ بھارت پاکستان سمنگوں کا ہو بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر کے ہر سمسیہ کو سن جایا جا سکتا ہے اس لئے میں آپ سے بھی دیویدن کر رہا ہوں کہ آؤ مل کر بیٹھے آپس میں بات کریں چار قدمی ہی سے چلنے کا ساتھ کریں یہ تو دوری سے دوری برتی جائے گی کبھی تو ہم خود سے خود کی ملاقات کریں یہ خود سے خود کی ملاقات یہ خود سے خدا کی ملاقات میں پنے جہن دھرم کی اور سے آئیں ساوش و بھارتی کی اور سے ان کی سہادت کا ان کے بھلیڈان کا انیائے کے ورد ان کی آواز اٹھانے کا سمان کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ آپ نے مجھے آفسر دیا میں آئیں ساوش و بھارتی سنسطہ کی اور سے آفسر کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اوم ارہم بہت بہت شکریہ آپ کے اسمیاری تقریر کا کہ اگر ہم واقعے میں بہتر انسان اور دنیا میں پیس لانا چاہتے ہیں تو وہ پیس کے ذریعے سے لاسکتے ہیں اب میں دعوت جنا چاہوں گا آج کے حسین ڈے کے کنوینر سلطان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور آج کے ہمارے میمانوں کا استقبال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تین یا چار منٹ میں میں مائے ویلکم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت اہم گیس آئے ہوئے ہیں اور میں انگلیش میں بولوں گا کیونکہ ہمارے 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 انگلیش میں بولنے کی اجازت آپ سے لیتا ہوں ارسpected dignitaries on the desk مومینین مومنات press مومینین انگلیش شر все کم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہمارے کا مجھوارا ہے اور یہ مجھوارا ہے کیا لیکن اس جلوی تصور امام حسین میگھر آپ کو محمد پیسی بے حقا اور اس کے حرارات کے لئے جو ہمارے کی بلدی شباز عمام حسین جس جسی رجی اقلی کاربلہ 1400 سوال موسیقی اور اچھا توریم سنناہجا ہے اس کا ساعدہ حقا جوانس میں نے میرے دوری کارانس اچھا خوبصورہ اور حلوہ دوری کارانسی وثانی ویسہ وقت شخص اور نوانا کیام کارانسی اس کی طرح سی فیصول کرتیا ہے اس کا مجھے اور اچھا بنیز میں نملہین بھی حقا اس کا مجھ سے حسر بعد ہمہ جائے حسر اس کا مجھے حسر نہیں ہوتی اپنے حسر کرتی آ وقت جارہ جنگے ہیں جس کی بھی جنگیتی ہے مجھے دیوارے پر تلاشت عطا کرنے کے لئے جنگوں کے لئے منتظر دیوارے جنگوں کے لئے مجھے جنگوں کے لئے شرکتے ہیں کوئی سے کسی طرح چاہتے ہیں جنگوں کے لئے کیونکہ ایک بار کیا انتظر ایسا اور حرکتے ہیں لوگوں کے لئے گينی پیگز جنگوں کی نظر ایک ایسا اس کے لئے مجھوڑا پر نبیاری تند کی طرح انتظار امام حلقت اس حلقت ہے اس مجھے رہے ہیں ہمیں سلام علی شگنی ہماری علیہ وسلم ایران، نیو دلی سر ہمیں شہرین ہمیں آپ کو ہمیں ہنے ہمیں کیا ہمیں اس کو ہمیں پیچھے ایسا کیا آپ کو ہمیں آپ ہمیں ہمیں برای ہمیں 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 اس کے لئے ہی سارے گرام کیا موسیقی 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 ہماری نیو رہا ہماری نیو رہا ہماری نیو رہی شمسی صاحب ادیتر نورت india انخلاب اردو I welcome Mr. Zamir Pasha صاحب former IS officer Mr. Zamir Pasha صاحب former IS officer and senior leader of the congress I welcome ہمارے اون سید مولانا سید محمد ابراہم صاحب imam jumaah jamaat masjid elskarree richmond town I welcome Mr. Shabdar Baking Paphimойörی مان 사عب from Patna I welcomeMerlon Moolana Bakhri sahab from Lucknow I welcomeMintar Sehlander Sinh Che deficit who me hey'd heard one of the best poets i welcome Mr. Ahmad who is personal attached to his excellency ambassador of v jlan to India Mr. Ahmed I welcome Mr. Chunky who is a very good assist who is the backbone of Acharya Ramajji Mr. Chunky and Mr. Bhavya Srivatsawa also has accompanied Maharajji I welcome Sabir Ali Imrani I welcome all the guests I hope I have not forgotten everybody is very important here I welcome one and all from the Sufi Center and from Sadaayi Tehad from Sadaayi Tehad we have and from Sadaayi Tehad we have Mawlana Mujahid Baba Sahib and all his accomplishments and from Tawakkal Mastan Dargah also we have representation we have representation from all India Millicons General Secretary is also here so most of the persons are here from different maslaks, I welcome you all and especially I welcome the momineen and momenad who are here from morning, the press and media and all who are present here, welcome to you all I welcome Mr. Shabbat Imam sahab, I think I welcome him and Mr. Sabir Al-Imrani Mr. Nadeem all of you who have come from and most of the Anjums have come from outside Bangalore outside Karnataka, I welcome you and now over to Mr. Khayat Amiri Thank you very much sir Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Imam Hussain ہمارے جلسوں کا یہ طریقہ نہیں ہم اس کی جنگہ نعرے تکبیر یا نعرے حیدری یا نعرے رسالت بلن کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سپریٹ کو قائم کیجئے تاکہ سننے والے کو یہ نہ لگے کہ اس کا جو نکتہ تھا وہ ہلکا تھا ایک نعرے سلوات اتن تازہ اشار آج کے پروگرام کے عنوان سے اور یہ سٹینڈ فر یونیٹی جو لوگ ہیں ان کی جدبات کی ترجمانی کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ پیاسوں کو جن سے پانی پلایا نہ جائے گا پیاسوں کو جن سے پانی پلایا نہ جائے گا یومِ حسین ان سے منایا نہ جائے گا پانی پیاسوں کو جن سے پانی پلایا نہ جائے گا یومِ حسین ان سے منایا نہ جائے گا اور ابھی آپ نے دیکھا سب کو پیڑ دیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیے گا جو ایک ٹرافی کی شکل میں کہ دل میں نمی کی شرط ہے عشق حسین میں دل میں نمی کی شرط ہے عشق حسین میں یہ پیڑ ہر زمین پہ لگایا نہ جائے گا دل میں نمی کی شرط ہے عشق حسین میں یہ پیڑ ہر زمین پہ لگایا نہ جائے گا اور یونیٹی کے لیے کہ مظلومیت پسندوں سے کرنا ہے اتحاد مظلومیت پسندوں سے کرنا ہے اتحاد ظالم سے ہم سے ہاتھ ملایا نہ جائے گا ظالم سے ہاتھ ہم سے ملایا نہ جائے گا ہوں گی نہ کامیاب محرم کی مجلسیں جب تک کہ دوسروں کو بلایا نہ جائے گا ہوں گی نہ کامیاب محرم کی مجلسیں جب تک کہ دوسروں کو بلایا نہ جائے گا کہتی ہے آنڈھیوں سے یہ شبیر کی عذا تجھ سے تو یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا آئیے اب میں آپ کو یہ تو آج کے موضوع سے تھے اب میں آپ کو اپنے اشارت پیش کرتا ہوں کہ آلاتِ حرب و ضرب نہ جنگی فنون سے اس مصرے کو شاید مجھے بچوں کو بتانا پڑے گا مسلی انگلیش سپیکنگ بچے ہیں کہ آلاتِ حرب و ضرب آمز ان ایمینیشن اور جنگی فنون ایکسپیٹیز ان وار کہ آلاتِ حرب و ضرب نہ جنگی فنون سے اسلام سرخ روح شہیدوں کے خون سے آلاتِ حرب و ضرب نہ جنگی فنون سے اسلام سرخ روح شہیدوں کے خون سے اور دہشت کے سامنے کہو لبیک یا حسین دہشت کے سامنے کہو لبیک یا حسین دنیا کو ہے بچانا یزیدی جنون سے دنیا کو ہے بچانا یزیدی جنون سے اور دہشت پسند لوگوں کی کوشش ہے بس یہی رہنے نہ پائے کوئی بھی انسان سکون سے سنیے گا کہ پھر حضر کے متعلق ارس کرتا ہوں کہ تمام فرقوں کے مابین دوستی کے لیے تمام فرقوں کے مابین دوستی کے لیے یہ مجلسیں ہیں فقط سلح و آشتی کے لیے کسی بھی قوم کا مظلوم ہو چلا آئے امام باروں کے درکھیں کھلے سبھی کے لیے کسی بھی قوم کا مظلوم ہو چلا آئے امام باروں کے درہیں کھلے سبھی کے لیے نہ اقتلافی مسائل اٹھاؤ ممبر سے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے نہ اقتلافی مسائل اٹھاؤ ممبر سے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے آخری شیئر سلسلے کا کہ یہ کام آتا ہے مرنے کے بعد بھی لیکن یہ کام آتا ہے مرنے کے بعد بھی لیکن غمِ حسین ضروری ہے زندگی کے لیے یہ کام آتا ہے مرنے کے بعد بھی لیکن غمِ حسین ضروری ہے زندگی کے لیے ملہدہ فرمائیں کہ جس پوری ہماری قوم جس چیزوں پر ناز کرتی ہے کہ بادشاہوں پہ ہمیں فخر نہ سرکار پہ ناز ہم کیا کرتے ہیں قربانی و عیسار پہ ناز اور ہم نے تلوار سے لکھی نہیں اپنی تاریخ اسلحوں پر نہ کیا ناز نہ ہتیار پہ ناز اور جس سے ٹکرا کے ہوئی کند ستم کی شمشیر اپنی ملت کو رہا خون کی ازدھار پہ ناز اور بھاگتے لوگوں کا پیچھا نہ کیا جس نے کبھی بھاگتے لوگوں کا پیچھا نہ کیا جس نے کبھی ہم بھی کرتے ہیں اسی ہیدری تلوار پہ ناز ہم بھی کرتے ہیں اسی حیدری تلباز پہ ناز بے گناہوں کو نہ مارا نہ نہتوں کو کبھی اس لیے تیک کو ہے حیدر کررار پہ ناز بے گناہوں کو نہ مارا نہ نہتوں کو کبھی اور جو سنبھالے ہیں کٹے ہاتھوں سے اس کا پرچم جو سنبھالے ہیں کٹے ہاتھوں سے اس کا پرچم دین اسلام کو ہے ایسے علمدار پہ ناز دین اسلام کو ہے ایسے علمدار پناز اور کاش ایسا ہو کہ ملجل کے رہیں سب شیر کاش ایسا ہو کہ ملجل کے رہیں سب شیر فاطمہ کو ہو ہر ایک شیر کے عزادار پناز فاطمہ کو ہو ہر ایک شیر کے عزادار پناز اور آخری شیر ملہدہ فرمائیے گا کہ سیستانی سے کوئی خامنئی سے کہہ دے سیستانی سے کوئی خامنئی سے کہہ دے ہم کو ہے مرجے تقلید کے کردار پی ناز شکریہ آپ کا کہ سیستانی سے کوئی خامنائی سے کہہ دے ہم کو ہے مرجے تقلید کے کردار پی ناز ہم کو ہے مرجے تقلید کے کردار پی ناز اب میں دعوت دینا چاہوں گا Viker General of the Archdiocese of Bangalore Executive Secretary of the Karnataka Region Catholic Bishops Council the very Reverend Monsignor S. Jayanathan to please come forward and address the gathering most respected religious heads the distinguished guests and my dear brothers at the outset I bring to you the best wishes and greetings of the Archbishop of Bangalore the most reverend Dr. Peter Machado he asked me to convey his best wishes to you this evening we have gathered here to celebrate to send day a day that invites all of us to promote unity brotherhood and solidarity whatever religion we belong to we are God's loving children and as we entered we could see the volunteers wearing beautiful t-shirt with these words stand for unity what is unity let us take the word unity you stands for you you each one who is present here you are the child of God you are an ambassador of unity you are the channel of peace you are the channel of solidarity so each one should believe that you are the source of unity yes God has created each one of us in his own image and likeness the image of God is love the image of God is peace the image of God is compassion and mercy all the religions speak about mercy and compassion of God Quran speaks at least uses 114 times that God is merciful God is compassion and we are called to be the ambassadors of unity ambassadors of true solidarity and the end stands for to promote unity and brotherhood in our society in our neighborhood never think ill of our brothers and sisters let us not have that superiority complex my dear friends today we are not living as brothers and sisters someone has said you may not be able to do good to the society but don't do bad and take the nature nature is united birds and animals they are united they help one another but what is happening to the humanity late Martin Luther King the junior has said today's man knows he knows how to fly like a bird in the air he knows how to swim like fish in water but he doesn't know to walk like a man on earth I repeat today's man knows how to fly like a bird in the air he knows how to swim like fish in water but he doesn't know to walk like a man on earth yes we are called to be walk on the planet earth here as human beings yes my dear friends we are all here belong to different religion maybe say islam hindu sikh buddh christian and many religions before you could say we belong to this islam dharm hindu dharm jaina dharm buddha dharm there is a manava dharm if there is no manava dharm all of the dharmes are useless and meaningless we see god in majid we see god in the temples we see god in churches we see god in gurudwaras but we don't see god in our fellow beings what is our spirituality what is our religion you know the word religion comes from latin word religare i repeat the word religion comes from the latin word religare religare means to bind to unite samband that samband that unity with bhagavan with allah with god that samband also with our fellow beings in the society therefore let us understand we are the children of god never speak in love for this and we are united and we are we need to promote god's mercy and compassion in today's world i stands for integrate values in our lives today we give importance to money status but we are not integrating values in our society and what are the values all the speakers earlier they spoke there are different types of dan anadan shramadan hanadan danadan but balidan is very very important jesus christ has said there is no greater love for a man to lay down his life for others so we need to sacrifice our lives in order that we may promote unity and brotherhood in our society i let us integrate values of our religious tenets into everyday life that is very important and the T stands for it is not enough that we believe and we need to also team up we need to translate these into action therefore let us see the opportunities to see god in our fellow beings we heard about mother theresa i had the privilege of meeting mother theresa six times and i talked to her and i also prayed with her and she always communicates yes i am here to convert people i want to make a hindu a better hindu i want to make a muslim a better muslim i want to make a christian a better christian that is conversion we don't say we don't say that it is what we call you know prudaya parivartan that prudaya parivartan my dear friends only when we see god in our fellow beings that we can translate and why is yearn for social justice yearn for peace and solidarity let us yearn for my dear brothers sisters true common family spirit in our society only then we can say that we are brothers and sisters in society i take this opportunity to thank and congratulate the organizers for having such a beautiful you know the fellowship and the meeting so that to conscientize each one of us to become the ambassadors of unity and to fight against injustice and also build true brotherhood based on god's love and compassion thank you very much god bless you this was the couplet rendered by nezami ganjavi of iran a great poet a mystic and now this is my privilege to give a very brief introduction of dr ali chagini excellency ambassador of iran to india who has taken over i think since last six months and a very very prominent figure the one who has been instrumental in combining various communities and societies together and he has been instrumental in sending a large number of indians to iran now in a very very short notice he accepted mr august sultan's invitation to participate in such a august gathering now this is my privilege to invite him may i now invite him to please come and address the gathering first of all سلام علیہ السلام علیہ السلام. great pleasure for me to be here in this august gathering in the name of Imam Hussain alayhi s-salam, but I prefer to talk in Persian that is very near to Hunードانی ویچے اور حتی علیکی و مجد spreaderب امام حسین لمت우냐 تو اس کو استاقرتنت ملطانرت کی ملطانی بذارن بش emotionally اما اس Sri ملمان ہے علیہ السلام اسم 위해 این سنانا ملطانت کیاقولوم healthy ہے اسم رق Lulu اسzcolor علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ سنان جوارا خارت مسئول کے لئے ، اگر اس کے لئے ، اوٹا کیا ، جمال کرنے والسکال کے لئے ہیں۔ یہ رہا جوامل اور موسیمی جدا ، اور بھی ذہا ہماری طریقہ ، موسیقی حسین مسمح الهدى و سفینة النجا حسین is the lights of guidance to justice to humanity to dignity and as a boat to survive survive from what? from darkness from ignorance from zulm from sitem as you say in Hindustani also and our prophet holy god said I send you Muhammad to whole world to be rahmat to be kindness to be peace to be muhabbat to all the nas all the people not one group not only Muslims not Shia not like these that that's why prophet said Hussainun minni wa anna min Hussain Hussain is from me and I'm from him that means Hussain also is rahmatan lil alamin the language of Imam Hussain the tongue of Imam Hussain the goals of Imam Hussain lead us to unity and to be united is one of the main goal of Imam Hussain revolution you see the great Gandhi what said about Imam Hussain during his big revolution he said whatever I read about Hussain ibn Ali lead me to free this big country from colonialist so still from the old time of history of Karbala you can see the hands of Indian there over how they served this revolution more than 1360 years ago still there is some documents some group of India they went to help Imam Hussain but unfortunately they were late and since that time still continue continue this connection and day by day we see every day in world is Hussain day if we believe in Imam Hussain goals every day is Hussain day for us brothers sisters I don't want to take too much of your time scholars teachers they talk a lot here very well speeches but I wanted to say following Imam Hussain is not only in a slogan if you are a good neighbor to your neighbor you are a lover of Imam Hussain if you are a good helper to your neighbor out of who is he you are a good follower of Imam Hussain not only one day per year that's good but what will affect us in our behavior in our compartment what we should do to our family to our relative to our neighboring to our hometown to our country if we can sacrifice something from ourselves we are a follower of Imam Hussain otherwise only we are repeating something that's good but not enough wishing you all the best wishing you to be Hussaini that's why I'm saying Hussainiyad Zendaba we have with us one of the most energetic dynamic personnel from the police department from the state of Karnataka IPS officer despite being Sunday and a family day because life for a police officer is not easy and that to managing the city of Bengaluru is not an easy task at all sir with your presence we are privileged because from here see sir the gathering which you see in front today is here from 10 o'clock in the morning we had a majlis and the same venue is transformed into Hussain day in the afternoon the discipline of all the persons present here is so excellent with pin drop silence and this is the message of Imam Hussain he taught us how to live together he taught us how to behave he taught us how to sacrifice one's life for the sake of humanity he did not tolerate the governance of Yazid then those days he was the governor he was a very bad man and I don't want to go into that he stood up against him for equality social justice democracy and most important tolerance we learn from him tolerance we are the peace abiding citizens of our country the great Hindustan and the great lovely state of Connecticut and the city of Bangalore sir we want your advice we want your direction may I request you to kindly a few words on stand for unity please I welcome Mr. Prabhu who has come from Drupalapur who was the president of the Drupalapur municipality I welcome you Mr. Prabhu here and my friend Mr. Pharaohs Abdullah he's my childhood friend one of the most dynamic social activist Mr. Pharaohs Abdullah I welcome you thank you for coming sir I call you sir because you know I follow you your ideology bangalore yallarigo pritiyah namaskar agadu namaskar agadu naujewaan lardke is karikram me bhaag le raha yah yah bhot achi sangkye thai yah manch par baithe atyant diggaj saam ne bauthi anushashan and discipline me baithe abhi aga khahan sahab nai bata aga sultana sahab nai bata ham logo ko is baat ki khushy ho ti hai ki aap ne it na aham yat wali karikram me polis commissioner ko bhi shamil kiya aap ka bhoot shukra guza ho es ke liya i'm very thankful to you because aap ne bangalore city ke polis ko bhi aap nai is sundar karikram me or is program me shamil karne ke liye keval mahin nahi humar ari ekkis hazar polis wale sab ko aap ne sammanit kiya hai is karikram me mujhe bhaag lene ke maha ka i'm very thankful to you for that bhaiyong jo paigam husayn sahab ne arson pahle uns zameen par rakhha hai joki saare dunia sari dunia me joko fahli hai unhone keval unity ekta ke baare me joko bata hai aur unhone sabse bada joko paigam diya hai insaniyat ke baare me woh kal bhi tha aaj bhi rahe gah aur phir kal bhi rahe gah aur parsu bhi rahe gah is kari 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 hukum te aengi sarkar kari aengi log aengi lider an aengi lider kari 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 خاص کر کے جو سرکار میں ہیں ہم لوگ ہم لوگ کے لئے اور بھی زیادہ یہ اس کے لئے اہمیت ہے کیونکہ ہمارا یہ زمواری ہے ہماری یہ زمواری ہے امن رکھنے کے لئے یہ امن قائم رکھنا پہلے حکومت کی ہوتی تھی دراؤ دھمکاؤ اور اپنے طاقت کا یہ دکھاؤ لیکن آج سمائے بدل چکا ہے آج امن قائم رکھنا ہر شخص کا جمواری ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو یا کتنا ہی چھوٹا ہو یا کتنا ہی امیر ہو یا کتنا ہی گریب ہو کیونکہ ایک پولیس آفیسر کے طرح میں دیکھا ہوں کبھی بھی امن میں کبھی بھی جب دھکا لگتا ہے سب سے زیادہ چھوٹ اس کو ایک گریب کو ہی لگتا ہے امیروں کو کبھی چھوٹنے لگتا ہے چاہے ہم ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سیکھ ہیں یا عیسائی ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی تمنائی رہتی ہیں ہماری صحت ہمارے پریوار کی صحت بچوں کی تعلیم اور نوکری اس کے لئے کوئی ذات بات نہیں رہتی ہے سب کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا جو بھی ہمارے لیڈرز جو بھی ہوں ہماری لے جو ان کے طرف سے جو گائیڈنس رہتا ہے یہی کی محنت کرو یونیٹی رکھو اچھا رہو برائیوں سے دور رہو یہ تو اپنا پیغام ہم کو دیتے ہیں اس کے پیغام کو ہم کتنی اپنے آپ کے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں رکھتے ہیں وہ ہمارے ویلیو پر ڈیپنڈ ہوتا ہے بہت بار ایسے پولیس آفیسر میں دیکھا ہوں میں کھل کے بول رہا ہوں کہ کبھی کبھی نوجوانوں کے من میں یا کبھی بودھروں کے من میں یا کبھی کوئی گھٹناوں سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا قوم خطرے میں آ گیا ہے یا ہمارے قوم پر کوئی خطرہ منڈ رہا ہے خطرے کے خطرہ منڈ رہا ہے لیکن میں اتنے ایک ایکین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ تیس سال کی پولیس نوکری کے بعد میں کسی کو بھی آج طاقت نہیں ہے کوئی اور قوم کی برائی کرے یا اس کا نقصان کرے سب اپنے اپنے جگہ پہ ہیں اور سب اپنے ان کو اپنی اپنی جیمواری کے بارے میں معلوم ہے سب اپنا اپنا کام کریں تو وہ ہندوستان ہو یا دنیا ہو ایک سندر جگہ بن سکتا ہے اس منچ پر کھڑا ہو کے اپنے کچھ ویچاروں کا شیر کرنے کا موقع فیروز عبداللہ جی اور آگا خان جی نے دیا ہے اتنے اتنے بڑے دگجوں کے ساتھ میں خاص کر کے صاحب کی باتیں سن کے تو مجھے بڑا مزا ہے پروفیسر صاحب جینیو پروفیسر صاحب ادھر چلے گئے ایسی اردو بینگلور میں سننے میں بڑا کم آتا ہے اور اردو اتنی میٹی زبان ہے کہ اگر بار بار سننے کا موقع ملنا چاہیے سکا سو یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت کچھی ہوئی اور یہاں اس منچ پر بیٹھنے کا مجھے موقع دیا آپ نے اور کیول مجھے ہی نہیں ہمارے بینگلور شیٹی پولیس کے ایکیس ہزار پولیس والوں کو آپ نے سممانیت کیا بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے کارناتک بہت شکریہ ہر اعیاب کی dumbbell i'm very thankful to you sir now may i request another young energetic leader from new delhi who has come only for the hussein day he came straight from the airport he is here with us and he'll be going back to delhi tonight may i invite mr kuwār دانش علی جی مемبر داریمت مماروحا غطر پردش he is one of the most clean, neat and a very future prospect of the indian political system shri کمار دانش علی جنب سدر استیج پر تشریف فرما مختلف انسان ہوں اس اتنے بڑے اسٹیج پر اتنی بڑی شخصیتوں کے ساتھ آگا سلطان صاحب کی وجہ سے مجھے یہ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا اور میں مبارک بات دیتا ہوں اس ون مین آرمی کو جس نے پچھلے ستائیس سال سے لگاتار حسین ڈے بھلے ہی بینگلور میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کی گونج میری کونسٹوینسی امروحہ اور نوگاوہ میں بھی رہتی ہے اور جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور جس طریقے کا ہر سال حسین ڈے کے موقع پر ٹاپک چوز کرتے ہیں وہ بھی قابلِ تعریف ہے اسٹینڈ فور یونٹی اسٹینڈ فور ہیومینٹی آج اس کی واقعی ضرورت ہے اتنے سال بعد بھی آج امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں ریلیونٹ ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اسلام نہیں مانتے ہیں پوری انسانیت کے لیے پوری دنیا میں آج امام حسین علیہ السلام کو کیوں یاد کیا جاتا ہے سیکریفائز قربانی آج میں نہیں سمجھتا کہ جو محول ہے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں کہ آسانی سے کوئی قربانی دینے کو تیار ہو کوئی ذرا سا سا بھی سیکریفائز کرنے کو تیار رہتا ہے اتنا نفسہ نفسی کا محول پوری دنیا میں اور جب ہم یہاں امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کی آج جو ضرورت ہے آج ضرورت ہے اس بات کی ہم سب کو سیکریفائز کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم سیکریفائز کریں گے تب ہی ہم then only we can stand for unity why there is no unity because ہم لوگوں کا کہیں نہ کہیں اہم کہیں نہ کہیں کوئی ego آ رہے آتا ہے اور اسی لیے ہم united stand نہیں کر پا رہے ہیں میں اس منجھ کے مادیم سے کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جو یہاں ہیں صبح سے آگا سلطان صاحب کی ایک call پر ایسا ایسے پروگرام میں چاہوں گا کہ بینگلور میں ہی نہ ہوں بلکہ ہندوستان کے ہر کونے پر ہمیں ایسے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے ساتھیوں میں ایک بار پھر آگا سلطان صاحب کا ان سبھی ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں یہ جو آپ نے سلسلہ چلایا ہے ہر سال بینگلور میں بنانے کا میں چاہوں گا کہ اب آپ اس کو ایک سا کریں جو ہمینیٹی کا جو انسانیت کا پیغام ہر سال بینگلور کی دھرتی سے دیا جاتا ہے اس پیغام کو ہندوستان کے الگ الگ سوبوں سے ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے بھی اس پیغام کو دیا جائے آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت بہت شکریہ آپ دلی سے بالخصوص اس پیغام کو اٹین کرنے کے لیے اس کے لیے بے شارع شیلیسے سے دیارہ درمک ریسی اللہ راگہ سلطان جی تو ہر آخرا شکریہ جی اور دیارہ دیارہ شکریہ I am very honoured to attend this important event and to get an occasion to say a few words. کسید ایرادی امید 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 چل کنیست امید اس 중요 انترسائی امید 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 اس The Dream is an ordinary dream. The Dream is the Dream of Martin Luther King Junior گروس میں نے ڈجا نکھائے کے لئے میں نے گروب کی بھی ڈجا کیا اور وہ اپنے اپنے ایسا ہے کہ میں نے ایک درم کیا ہے میں 1963 میں واشنگتونہ وہ اپنے ایسا ہے کہ میں نے ایک درم کیا ہے چیزی راچی راڑی ورمیدی راچی راڑی راڑی شرائی 50 سنوارہ پہلے دلائی ناما نے اس کے ساتھ پیشتا ہے کہ میں نے ایک سنوارا ہمارے کے سنوارے ہمارے ہمارے سے بہت سے ہمارے 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 کے لئے ایک بلند نعرہی سالوات کے ساتھ آپ کا استقبال کریں امام حسین علیہ السلام کے گلاموں کے گلام سوامی سارنگ کا آپ سبھی کو نمشکار آداب سلام علیکم آپ سے بابلند سلوات کی ارتضاء ہے ازاداروں حسینی بھائیوں اہلِ بیعت کی چوکھٹ کے گلاموں علی کے چہنے والوں جنابِ جینب و حضرت سکینہ پہ ہوئے مظلیم پر گریہ کرنے والوں رسولِ خدا کے نواسے کی یاد میں غم منانے والوں بی بی جینب کی فرشِ اجا بچھانے والوں حق و انصاف کے لئے امام حسین علیہ السلام کے نام کا پرچم بلند کرنے والوں مشکیجہ اور کٹے ہوئے باجووں کا جکر سن کر گاجی عباس اور سہرے کے حضرت کے قاسم کو یاد کر کے رونے والوں حسین پر ہوئے مظلیم کو یاد کر کے اپنا لہو بنانے والوں میرے بھائیوں میں سوامی سارنگ آپ سبھی حق پرست شانتی پسند ماناؤتہ کے لئے کام کرنے والے انسانوں کا شکری آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے آگر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اس لائق سمجھا کہ میں حسین ڈی میں شامل ہو سکوں ایک بابولن سلوات کے التضار میرا حسلہ بڑھاتے رہے تب ہی میں آپ کے ساتھ اس یونیٹی پہ ساتھ ساتھ چل پاؤں گا دنیا اور اس کی ساماجک سنگرچنہ اور سبیتاگت فکاس کہ ہون میں کچھ لوگوں کے تیاغ اور بلدان کی آہوتیوں جنہوں نے سمیہ کی ریت پر اپنے قدم اور آچرن کی امٹ چھاپ چھوڑی امام حسین علیہ السلام کا نام ان لوگوں میں سرو پری ہے اور ایک الگ ہی روپ میں سامنے آتا ہے جنہوں نے اگیان، اتیچار اور اتپیڑنگ کے خلاف سروچ بلدان دیا مانوطہ و شانتی کو قائم رکھنے کے لئے اپنا سب کچھ نچھابر کر دیا امام حسین علیہ السلام کو مانوطہ و سبیتاں میں ستے، نیائے، بلدان، حق پرستی اور انیائے کے خلاف کھڑے ہونے کے لئے کبھی بھی اسمتیوں سے بھلایا نہیں جا سکتا اپنے مہان کام میں سماج و سبیتاں کے ادھے اور ٹوٹنے پر آشر کرتے ہوئے ایک اسٹیڈی آف ہسٹری میں کتاب میں پروفیسر ارنائی جی ٹائن بی نے ایک نسکش نکالا کہ سماج جو سبیتاں مارک دشکوں کے ایک بہت چھوٹے سے سمو کے مارک دشکوں میں وکسیت ہوتی ہیں اشور دیکھتا ہے کہ جب کوئی سماج بگڑتا ہے یہ بگڑ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صدھار کی امید سے پرے ہے تو اشور اس کے پرتیگیانی کو چنتا ہے جو ویوہار و آچرن میں اپنے گڑوں کو پردرشت کرتا ہے یہ مانو ماتر کے آنکھ جیسا پرتیت ہوتا ہے جیسے اشور منوش کی آڑ میں دھرتی پر افترد ہوئے ہوں مانو تک اندھیرے اور اراجکتہ سے مقت کرنے کے لیے امام حسین کے بارے میں پروفیسر ٹین بھی لکھتے ہیں حسین اشور کے انشوں میں سے ایک ہے جنہیں اگیانتا اور اس سمیے کے سماج کو صدھارنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ مہان آتماوں سے سیکھ لینے کے وجہ ان کو ہندو مسلم سکھ سائی تیادی میں بانٹ لیتے ہیں اور امام حسین کی شہدت کا گم عمر ہے اور کسی بھی سمیے کے بندھنوں سے مقت ہے اکباب بلند صلوات نتھولال صاحب کا شیر ہے کہ مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں ہر حق پرست ہو گیا شہدہ حسین کا اہل وفا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا اور ہم ہندووں نے پڑھ دیا کلمہ حسین کا آخر تو جو رو ظلم فنا ہو کے رہ گئے بدلا کسی طرح نہ ارادہ حسین کا اور دنیا اقل جتنی بھی سمجھی ہے آج تک اس میں بہت بلند ہے رتبہ حسین کا ایک دوسرے ہندو شہد نے کہا نعرہ انداز پانی پتی کہتے ہیں یہ تو سچ ہے مسلمانوں تمہارے ہیں حسین یہ تو سچ ہے مسلمانوں کہ تمہارے ہیں حسین ہم کو بھی یہ کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین ہم کو بھی یہ کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین روشنی دائم ہے جن کی وہ ستارے ہیں حسین اور عالم انسانیت میں سب سے پیارے ہیں حسین امام حسین جیسی شخصیت جن کے خجانے میں ایسے موتی تھے جو انسانیت کی بقا کے لئے ضروری ہیں جیسے امان وفاداری امانتداری محبت وطن پرستی امانداری ہمدردی اور علم ایسے موتی کہیں اور ایک ساتھ نجر نہیں آتے امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے ان قیمتی موتیوں کی حفاظت میں اپنے پورے کنبے کی قربانیں دے دی امام کی شہادت یا ان پر بیٹے جلموں کا گم منانے کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے آپ دیکھیں امام کتنے دور اندیشی تھے امام یزید والوں کو خود کربلا لے کر آئے امام یزید والوں کو خود کربلا لے کر آئے اور وہاں لاکہ سارے قاتلوں ساجش کرنے والوں کو چہرے سے نقاب نہ اچھ لی اور دنیا کوئی دکھا دیا کہ دیکھو انسانیت یہ دین کے دشمن ہیں جن کو تم نانا بابا کے وقت بھی نہیں پہچان پائے تھے آج آپ کربلا کے ہر قاتل وہ ساجش کرنے والے کا نام اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا آپ اس کے پہلے کسی قاتل کسی امام کے قاتل یا ساجش کرنے والے کا نام جانتے تھے نہیں آپ جانتے ہوں گے تو صرف قاتل کا نام پہ اس کے پیچھے جو ساجش کرتا تھا اس کو کبھی نہیں جانتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں جو کی ازادار ہیں آپ لوگوں نے امام حسیٰ سلام کے بارے پورے محرم مسائف سنے ہوں گے میں نے بھی سنے اور کربلا کی حقیقت جان کر دل رو پڑا امام اور ان کے گھر والوں پر حسیدیوں نے اتنے جلم کیے یہ سوچ کر دل روٹتا ہے منقاب جاتا ہے امام کے مسائف سن کر کربلا سے جو بات میرے ذہن میں آئی میں آپ لوگوں کے بیچ رکھ رہا ہوں اس منجر کی بات کرنا چاہتا ہوں جب شبیر نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی انسانیت کو سمجھنے کے لئے جو بھی صفات چاہیے وہ سب کربلا میں نظر آتی ہے اگر ہم امام کے صافتیوں گھر والوں کہ صرف کربلا میں عمل دیکھ لیں تو پوری انسانیت اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی آپ دیکھیں دشمن کی فوج سے امام کی طرف آ جانے والے حضرت خور کے ساتھ امام کا محبت بھر عمل یا حضرت عباس کا بہن بی بی جینب کی ہر واحد پر لبیک کہنا یا حضرت سکینہ کی علی ازگر سے محبت یا حضرت عباس حضرت سکینہ کی چاچا بھتی جی کی محبت حضرت قاسم کو یتیمی کا احساس دا ہونے دینا یا بی بی جینب کے کہنے پر معصوم بچے آن محمد کا ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے پرنانہ کے دین کی حفاظت کرنا یا جنگ کے میدان میں امام کو نماز پڑھنے پر کوئی پریشان ہی نہ ہو اس کی وجہ سے صحابیوں کو جریعتیروں کو اپنے سینے پر روکنا ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو کربلا کے میدان میں دیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں جو آپسی رشتوں محبتوں کو مجبوط کرتی ہیں جس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی ادھرم سر اٹھاتا ہے تو کوئی دھرم یودھا اس کے سمکش کھڑا ہو جاتا ہے اور جیس صدی و دھرم کی ہوتی ہے جیسے کورو پانڈا کا یودھ رام راموڑ یودھ اسی پرکار کربلا کے میدان میں بھی شکتشالی ادھرم سے امام حسین نے جس پرکار اپنا بلدان دے کے ویجیب رافت کی وہ دنیا کی اکلوتی گھٹنا ہے جو ہم مانو کو ادھرم کے ورد ڈٹ کر کھڑے رہنے کو انکتن دیوستقریر کرتی ہے ابھی کچھ سمجھ سے لوگ اسلام کے نام کے ساتھ آتنگ جوڑنے میں لگ گئے ہیں عام بھاشا میں کہیں تو کچھ لوگ یہ بات سو پرسنٹ صحیح ہے کہ وہ کچھ ہی لوگ ہیں جو جہر بھونے میں لگے ہیں ان میں لوگوں کی منشاہ الگ الگ ہو سکتی ہے پر وہ بات ایک جیسی ہی پھیلا رہے ہیں اسلام مطلب آتنگ واد مسلمان مطلب آتنگ کی یہ جہر بھونے والوں کے منصوبے راج نیتک آرٹھک یا مانسک دیوالیہ پن اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام کو آتنگ سے جوڑ کردشت کرتے ہیں ان کو یہ سب بولنے کرنے کا مسالہ کون دے رہا ہے توجہ چاہوں گا کہ ان کو بولنے اور یہ سب کرنے کا مسالہ کون دے رہا ہے خود مسلمان وہ مسلمان جو کہ قرآن کے آیتوں کو حدیثوں کو اپنے من مطابق رانسلیٹ کر کے پردشت کر رہے ہیں ہوتا کچھ ہے بتا کچھ رہے ہیں اچھائیوں کو برائیوں میں بدل رہے ہیں جس سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اور اسلام کا داگدار چہرہ عام جنوں کے سامنے لائے جا رہا ہے اسلام کے خلاف کون ہیں کیا ہندو ہیں نہیں میں مانتا ہوں کہ ان مان میں کچھ جگہ ہندو اپراد کر بیٹھتے ہیں پر جو ساجش ہے پوری قوم کو بدنام کرنے کی وہ ہندو کر ہی نہیں سکتا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو آج خود کو سپر پاور دیش بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دیش ہیں جو دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں پر اپنی شیطانی طاقت کے دم پر اسلام کے خلاف ساجش کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی غلط ویکھا کر کے مولویوں کو فیکٹریوں میں تیار کر رہے ہیں اور ان مولویوں کو سجا دھجا کر پوری دنیا میں غلط ویکھا کرنے کیلئے بھیج رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بابرن سلوات چند ڈالر کیلئے آج مسلمان خود اسلام کا دشمن بن رہا ہے مارڈن دکھنے کیلئے اپنے آپ کو مارڈن دکھانے کے نام پر اسلامیک روایتیں جوڑی جا رہی ہیں اہلِ بیعت سے اسلام کو الگ کرنے کی کوشش چل رہی ہے حالانکہ یہ کوشش کربلا کے واقعے کے پہلے حجت ابو طالب علیہ السلام کے جمانے سے چل رہی ہے اور آج تک بدستور جاری ہے ایک بات پر مکمل طور پر کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بیٹھیں یہ ایک واحد قوم ہے جو سچ پچ مسلمان کہلانے کے لائق ہے جس نے چودہ سو سالم میں نہ تو ایمان بدلا اور نہ ہی اپنا ایمان بدلا نوازہ رسول کی قربانی کو جائے نہیں ہونے دیا ان کے سکھائے راستے پر چل کر اپنی بات کو کہنے حق پرستی بطلیت کے خلاف فرشِ اجاب بچھا کر جنابِ جیرہ کے لال کے گم میں رو کر اور ولادت کے موقع پر خوشی منع کر یہ دکھا دیا کہ اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کو ہی رونے اور ماتم کا سلیقہ آتا ہے اور ہسنے کی تمیز بھی ہے میں نے بہت سے علامہ مولانا سپیکروں کو بہت سارے منچوں سے بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ مسلمانوں ایک ہو کر رہو نہیں تو تمہارے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے ہو کر راستے پر لاؤ انہیں خلفشار سے دور کرو انہیں حق کے راستے پر لاؤ ان کے دلوں میں اہلِ بیعت کے لئے بے پناہ محبت جگہ دو کربلا بتا دو انہیں فرشِ عزا تک لاؤ وہ خود با خود انسان بن جائیں گے پھر انسانوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی جہاں انسانیت ہوگی وہاں خلفشار کے لئے جگہ نہیں ہوگی رسولِ نبی حضرت محمد صاحب کے ایک حدیث بتاؤ کہ حسین امنی وانا من حسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں کوئی فرق نہیں نبی اور حسین میں انہیں سمجھاؤ کہ من کنتو مولا فا حازہ علین مولا ہوسو ایور ایکسیپٹ می ایز ای ماسٹر علی ایز ایز ماسٹر ٹو جس کے آپ مولا اس کے علی مولا علی امام منستو منام گلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی آج ضرورت ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ نا لاکھ میں شامل ہو کر لانت چاہتے ہیں کہ بہتر کے گلامی سے انسان بن کر خدا کو راجی کرنا چاہتے ہیں توجہ چاہوں گا کہ جو بھٹک گئے ہیں انہیں حسین کا تعریف کراؤ حسین is boundaryless حسین فضا ہے حسین ہوا ہے حسین کائنات ہے حسین بہار ہے حسین حق ہے حسین انسانیت ہے حسین کسی ایک فرقے کے نہیں حسین فش سے لے کر ساتھویں آسمان تک ہیں حسین سمندر ہے حسین پوری دنیا کے ہیں اب پوری دنیا حسین کی ہے بابلن سلواز ہمارے دیش میں خاص کر میرے شہر لکھنوں میں تمام شہر ایسے ہوئے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شہر پڑھے ان کے سجدے میں شاعری کری مرسیہ لکھے نوہے لکھے اور پڑھے بھی کسی شاعر نے فرسیہ جا کی شان میں کہا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کہ لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لئے امام حسین علیہ السلام میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ امام حسین علیہ السلام پابندیوں سے پرے ہیں اہے امام حسین علیہ السلام پابندیوں سے پرے ہیں مسلم تو ان کے ماننے والے ہیں ہی پر غیر مسلم جنہوں نے امام حسین کی شان محقیدہ پیش کیا ان میں ایک بہت بڑا نام ہے چھنو لا دلگیر کا ان کا لکھا نوہا گھورائے گی جینب پوری دنیا کے مجلسوں میں پڑھا سنا جاتا ہے یہ کہہ کہ دسہ فوج میں وہ تیگ پکڑ کر چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کا جوہر مانند قضا ہو گیا جس شخص کے سر پر سیدھا ہی جہنم کو صدھار آوے بدختر ششدر ملکت موت تھے حیران قضا بھی اور تعریف ملک کرتے تھے شیر خدا بھی دلگیر صاحب کا لکھا یہ بند ہے ان کے علاوہ بہت سارے عظیم شاعر اور مرسیہ گو لکھنوں میں ہوئے دھنپترہ مہم لالتا پرساد جنہوں نے گیتا کا اردو میں نوات کیا کور سین مشتر بششور پرساد یہ نے امام حسین کی شال میں لکھا کہ جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین اور چن کے لائے تو مزاہج بہتر وہ حسین اور سرخور جس سے ہوا دین پہ امبر وہ حسین عبر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا چھپ گیا تھا نگاہوں سے دوبارہ چمکا کرشن گوپال جی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی ہم کو حاصل رہنمائی ہے اسی کے فیض سے ہم پر اصولوں کی کھدائی ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہاں دیکھو وہاں دیکھو جدھر دیکھو ادھر شبیر کی فرما روائی ہے ایک شیر پہ آپ لوگ گوھر کریے گا کہ بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں ان ساری باتوں کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ امام حسین کسی مجھب کسی فرقے یا کسی ایک اجازت یا دھرم سے بہت اوپر ہے ان کا سندیش صرف امن اور بھائی چارکہ تھا انسانیت کے لیے تھا جلم کے آگے نہیں جھکنے کے لیے وہ بہت بڑا سندیش دے گئے آج بھی وہ ہم سبھی کے دلوں میں آپ کے دلوں میں جندہ ہیں اور تاک قیامت امام حسین علیہ السلام کی برابط صفات کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا میں اپنی بات ایک شیر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں میرے ماتھے کی سرکھی پر نہ جاؤ میرے ماتھے کی سرکھی پر نہ جاؤ تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے میرے ماتھے کی سرکھی پر نہ جاؤ تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے خدا ہے شکر کا ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے حضرات ایک بہت اچھا انبوہ رہا میرا یہاں کا اور میں آگا صاحب کو ساکشات پرنام کرتا ہوں اور اگر اردو میری بھاشا نہیں ہے اگر میرے سے کہیں شینکاف اگر درست نہ رہے ہوں تو بڑی معجرت کے ساتھ میں آپ سے بھی دا لیتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شریع سارن جی مہاراج آپ کے اسمیاری تقریر کا جانے مانے تیٹر آرٹس ہے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر فرم نیو ڈیلی جناب پدمہ شریع آمیر رضا حسین صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آج کے حسین ڈے کے موقع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازے ایک بلند نارہ سلوات کے ساتھ آپ کا استقبال کرے میں ایسی شخصیت کے بعد آیا ہوں سوامی جی کے بعد بات کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے لیکن بہرحال کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش کروں گا امام حسین یونٹی اتحاد بھائی چارہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں یہ میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اپنی ریتی رواج چھوڑ دیں اپنا رہن سہن اپنا کھانا چھوڑ دیں ہمارے ملک نے ایک نارہ دیا تھا یونٹی ان ڈائیورسٹی میں ایک نارہ امام حسین کے لیے دیتا ہوں یونٹی ان ہیومینٹی یہ گیروہ رنگ وہ ہرا رنگ الگ الگ نہیں ہیں جب حسین کے نام پہ ملتے ہیں تو تیرنگا کہلاتا ہے اب سب سے بڑا مظاہرہ یونٹی کا امام حسین نے کربلا میں کیا دکھایا امام حسین کے ساتھ مسلمان تو تھے جانسار تھے ہمارے بزرگ تھے لیکن عیسائی تھے دت برہمن ہمارے ایک دوست ہیں برہمن ہیں دت برہمن حسینی برہمن کہلاتے ہیں ان لوگوں کے گلے پہ انہوں نے مجھے دکھایا مجھے بڑا تاجب ہوئے ان کے گلے پہ ایک دو نشان اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے جد جو تھے انہوں نے کربلا میں اپنا گلہ کٹایا امام حسین کی خاطر اور ان کے سر پہ دو جگہ تلوار لگی پوری قوم کے گلے پہ دو نشان سنیل دت دت برہمن تھے اور ہزاروں دت برہمن ہیں جب جناب زینب شام میں گئی یہ خبیس ابن خبیس چھڑی سے آقا مولا کے لب سے بدتمیزی کر رہا تھا تو وہاں ایک روم کا امبیسیڈر اٹھا عیسائی تھا اس نے کہا کہ میں میرا خاندان عیسیٰ کی امت سے ہے اور عیسیٰ کی رشتہ داروں کی ہم نسل سے ہیں اور آج بھی ستر نسلوں کے بعد ہماری جوتے کی مٹی لوگ چونتے ہیں اور تو اپنے نبی کے نواسے سے یہ بدتمیزی کر رہا ہے یہ سلوک کر رہا ہے ان کے خاندان سے تو یزید نے موت کا ان کو پروانہ سنا دیا تو وہ اٹھا اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے میں میں نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کا رسول مجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے صبح اٹھ کے میں نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کا رسول مجھے سائی کو جنت کی بشارت دے رہا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ میں کس وجہ سے جنت میں جاؤں گا آج بھی زمین میں یہ غیروں کے شہر ہیں غیروں کے نہیں اپنوں کے ہیں لیکن غیر مذہب کے ہیں آج بھی زمین میں چرچہ حسین کا چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا بھارت میں گھر وہ آتا بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجہ میں جبتا حسین کا یہ جیسنگ ایک شاعر رہے ہیں ان کا کلام ہے اور سنیے مہندر سنگھ بیدی کا نام کس نے نہیں سنا ہے زندہ اسلام کو کیا تُو نے حق و باطل دکھا دیا تُو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تُو نے یہ مہندر سنگھ بیدی کا ہے اب میں کچھ شیر کشن لال کے سناتا ہوں کشن ہوں بے نیاز و دین و دنیا ہوں کشن ہوں بے نیاز و دین و دنیا ہوں مجھے کعبے سے کیا مطلب مجھے مندر سے کیا لینا وسیعت ہے میری جو ماتم شے کے لیے سلگیں وسیعت ہے میری جو ماتم شے کے لیے سلگیں وہی دو چار انگارے چتا میں میری رکھ دینا بہت بہت شکریہ اب میں دعوت دینا چاہوں گا جانے مانے سوفری سکالر علامہ شبیر علی وارسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور آج کے حسین دے کے موقع پر اپنے خیال اچھا بے نوازے وَلَا خَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب مل کر ایک بار دیگر درود پڑھے محمد و آل محمد پر عزیدانِ گرامی قدر برادرانِ ملتِ اسلامیہ بندے گانِ توحید واشقانِ رسول و حالِ رسول گڑایانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ ہو سلامت رکھے اس مجمع کو دیکھ کر کیا ہو گیا میری جان تمہارے مائک کو ابھی آغا صاحب نے کہا کہ تین گھنٹے کے بعد میرا نمبر آیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تیسرے کے بعد چوتھے میں میرا نمبر آیا اس مجمع کو دیکھ کر علامہ اخبال کو کہنا پڑا تھا کہ فقیحِ شہر کو حیرہ قلندروں نے کیا فقیحِ شہر کو حیرہ قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کہ کر ماشاءاللہ آج یہ تھاٹے مارتا ہوا حسینیوں کا سمندر اور یہ آج حسین ڈے جس انوان کے تحت رکھا گیا stand for unity اتحاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ توجہو بہت بڑے بڑے لوگ آئے مجھ سے پہلے میرا بھائی آیا سوامی سارنگ اس نے بھی کہا stand for unity بہت سے بددست آئے انہوں نے بھی کہا stand for unity بہت سے مولوی آئے انہوں نے بھی کہا stand for unity بہت سے political leader آئے جو کبھی نئی unity چاہتے انہوں نے بھی کہا stand for unity توجہو مگر سوال یہ ہے کہ ہم united ہو تو کس سے ہو اتحاد ہو تو کس سے ہو تو یاد رکھنا ہمارا اتحاد اس تینک والے سے تو ہوگا جو حسینی ہے مگر اس داری والے سے نہیں ہوگا جو یزیدی ہے ہم اتحاد کریں گے مگر اتحاد یزید کے نام پر نہیں ہوگا اتحاد حسین کے نام پر ہوگا یہ مجمع یہ گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو بنی امیہ کے ذرخرید کیلے اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں جل کر ہلاک ہو چکے ہیں حسین ید کل بھی زندہ باد تھی حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد رہے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کربلا کے بعد پتا کیسے چلے کہ کون جی تھا کون ہارا یہاں پر چونکہ سیاسی لیڈران بھی آئے مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ الیکشن کے بعد جلوس کس کا نکلتا ہے الیکشن کے بعد جلسہ کس کا ہوتا ہے ہارنے والوں کا جلسہ نہیں ہوتا جیتنے والوں کا جلسہ ہوتا ہے ہارنے والے جلوس نہیں نکالتے جیتنے والے جلوس نکالتے ہیں ہم چودہ سو پرس سے حسین کا علم راستوں پہ نکال کر بتاتے ہیں یزید آر گیا حسین جیت گیا اللہ فرما رہا ہے وَا تَسِمُو بِحَبْ لِلَّهِ جَمْيَعُ وَلَا تَفَرَّقُ دیکھو آپس میں تفرقہ ختم کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی ہے کون اللہ کی رسی ہے کیا تو میرے نبی نے میری طرف دیکھنا نہ جوانو میرے نبی نے آخری حجت الودا میں ارشاد فرمایا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میرے اہلِ بیت ہے نہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہ اہلِ بیت کا دامن چھوڑنا اس لیے کہ نہ قرآن اہلِ بیت سے جدہ ہوگا نہ اہلِ بیت قرآن سے جدہ ہوں گے چونکہ جو قرآن کی عظمت وہی اہلِ بیت کی علمت جو قرآن کا مقام وہی اہلِ بیت کا مقام جو قرآن کی شان وہی اہلِ بیت کی شان وہی قرآن جتنا طیب اہلِ بیت اتنے طیب قرآن جتنا پاک اہلِ بیت اتنے پاک قرآن جتنا نجیب اہلِ بیت اتنے نجیب قرآن جتنا طاہر اہلِ بیت اتنے طاہر جو قرآن کی شان وہ اہلِ بیت کی شان جو قرآن کا مقام وہ اہلِ بیت کا مقام مگر ایک فرق ہے مسلمانوں ایک فرق ہے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور اہلِ بیت سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے لا يمسہو اللہ المتحرون قرآن کے کوئی قریب جا نہیں سکتا اگر نجیس ہو اور اہلِ بیت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اہلِ بیت آپ کے قریب بھی نجاست آنے ہی سکتی توجہ کیجئے گا تو پتائیے چلا کہ جسمانی گندگی ہو وہ قرآن کے قریب نہیں آسکتا اور جسمیں خاندانی گندگی ہو وہ اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتا تو عزیدانِ گرامی اگر اتحاد کرنا ہے تو ہم لینین اور کارل مارکس کی تھیوری پر اتحاد نہیں کریں گے ہم اتحاد کریں گے تو اقوالِ ماسومین پر کریں گے ہم یونیٹی کریں گے تو حسین کے کردار پر کریں گے ہم یونیٹی کریں گے تو اہلِ بیت کی صیرت پر کریں گے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ تَعْنَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ النْحَسْنَا میرے نبی کا کردار زمانے کے لیے رول موڈل ہے یہ عزاداری اتحاد ہوگا تو حسین کے نام پر حسین کے بتائے ہوئے راستے کے نام پر حسین کے دکھائے ہوئے شریعت کے نام پر یہ سچ ہے کہ کربلا میں قتل کرنے والے مسلمان تھے مگر یہ بھی سچ ہے کہ قتل ہونے والے بھی مسلمان تھے اگر سر کٹنے والا قرآن پر رہا تھا تو سر کٹانے والے بھی قرآن پر رہے تھے کیا حسین کے ساتھ کوئی نمازی نہیں تھا کوئی روزہ دار نہیں تھا کوئی حاجی نہیں تھا کوئی زکاة دینے والا نہیں تھا تھا مگر عزیزانِ گرامی اس بہتر کے لشکر میں دو عیسائی بھی تھے توجہ کیجئے گا دو عیسائی بھی تھے دیکھ جنابِ جون ایک عبداللہ ابنِ وحبِ قلبی توجہ یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے یہ حدیث فرمائی کہ مَسَلُوْ اَحْلُوْ بَعْتِي کَمَا سَلِی سَفِيْنَةُ الْلُوْ مَنْ رَكَ بَحَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَا غَرْقَا وَحَبَا میرے اہلِ بیت کی مثال لو کی کشتی کی طرح جو اس میں سوار ہو گیا توجہ نبی نے نہیں کہا کہ اگر شیعہ سوار ہو گیا اگر سنی سوار ہو گیا اگر وہاں بھی سوار ہو گیا ارے پرل بھی سوار ہو گیا کہ نہیں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو دور رہا وہ دوب گیا کربلا میں پتا چل گیا اگر عیسائی بھی حسین کی کشتی میں سوار ہو گا تو نجات پا جائے گا اور مولوی بھی اگر کشتی سے دور رہے گا تو جہنم میں جائے گا حسین نے کربلا کے میدان میں وہ کردار پیش کیا امام حسین کے چھے مہینے کے بچے علی اصغر نے جو قربانی دے دی قسم خدا کی تاریخ کے بڑے بڑے سرماوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے حسین کے بچے نے حسین کے بچے نے کربلا میں مسکرا کر بتا دیا ورنہ کبھی یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر بچے کو چیٹی بھی کٹ لو تو بچہ روتا ہے یہ کون سا بچہ ہے جتیر کھا کر مسکرا رہا ہے قسم خدا کی اگر اصغر مسکراتے نہیں تو ہمیں کربلا کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا اصغر نے مسکرا کر بتا دیا کہ میں میدان میں اپنے بابا کی مرضی سے نہیں آیا ہوں اپنی مرضی سے آیا ہوں ورنہ تاریخ لکھنے والا یہ لکھ دیتا کہ حسین زبردستی بچے کو لے کر گئے اصغر نے مسکرا کر بتا دیا کہ کربلا میں حسین کے گھر کے چھے ماہ کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ مقصد حسین کیا ہے لہٰذا میں تم سے یہی گدارش کروں گا بینگلور کے رہنے والوں کہ مقصد حسین کو سمجھو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کا حسین آئے اور پھر سے اس وقت ایک نئی کربلا ہو جائے اور وقت کا حسین تنہا رہ جائے توجہ کیجئے گا زیدانِ گرامی وقت کے حسین کو کربلا میں گھرنے کے لیے پہلے سفیر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پہلے مسلم ابن عقیل کو ٹارگٹ کیا گیا تھا آج بھی یزید کے جو نسل کی اولادیں ہیں وہ بھی وقت کے امام ہم کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے وقت کے سفیروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کبھی خامنائی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کبھی سستانی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اللہ سے یہی دعا گو ہوں کہ پروردگار تمام امت میں اور تمام دنیا کے جتنے حسینی ہیں ہم تمام حسینیوں پہ خدا ہمارے درمیان اتحاد کو قائم رکھے محبت کو قائم رکھے اور اللہ وہ دن دکھائے کہ جب وقت کے حسین کا ظہور ہو تو ہم اسی اتحاد کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ وقت کے حسین کے لشکر میں شامل ہوں اور اس فخر یوسف کے چہرہ انور کی زیارت سے مشرف ہوں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ اب میں مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آج کے حسین دیکھیں موقع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا فی قتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و آبدا حاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے احساس ہے کہ پروگرام بہت کامیابی کے ساتھ اپنے اختتامی مرحلے تک آ گیا ہے اور جو صدارتی تقریر ہوتی ہے وہ اصل میں مغض اور ماحاصل بیان کرتی ہے ان تمام تقریروں کا جو اب تک ہو چکی ہیں مگر بس پانچ سات منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دے ہوئے پیغمبر کی جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں حضور فرماتے ہیں کہ حسین کی شہادت میں مؤمنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا کی ہے جو کبھی سرد نہیں ہوگی یہ شولہ کبھی خاموش نہیں ہوگا واقعا اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو تاریخ بڑے بڑے شہنشاہوں کا ذکر کرتی ہے تاریخ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتی ہے جو ظاہری طور پر فاتح ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو جس کے پاس تخت ہو جس کے پاس خزانہ ہو جس کے پاس فوجیں ہو جس کے پاس افراد کی قوت ہو جو ظاہری طور پر جیتا ہو تاریخ اس کا ذکر کرتی ہے مظلوم کا ذکر اگر تاریخ کرتی بھی ہے تو بہت سرسری طور پر کر کے گزر جاتی ہے مگر حسین ابن علی نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے سر کی چادر تاریخ کا موضوع بنی ہو کسی کے ہاتھوں کی ہتکڑیاں تاریخ کا موضوع بنی ہو کسی کے کانوں کے گوشوارے تاریخ کا موضوع بنے ہو کسی دیمار کا بستر تاریخ کا موضوع بنا ہو لیکن حسین نے تاریخ کے دھارے کو ایسا موڑ دیا کہ بظاہر فتح کرنے والے فنا کے دلدل میں دھز گئے اور حسین اپنی پوری مظلومیت کے ساتھ حسینیت کا وہ پیغام دے رہا ہے اور وہ ہدایت کی روشنی پھیلا رہا ہے کہ اب طلوع صبح محشر تک جس کو بھی ضرورت ہوگی رہنمائی کی اسے طاقت کربلا سے ملے گی اسے قوانائی کربلا سے ملے گی اسے حوصلہ کربلا سے ملے گا ذرا توجہ فرمائیں اور ذرا غور کریں آٹھ زلہج کو حج کو کعبے سے تبدیل کرنے والا نو زلہج کو حج مکمل ہو جاتا ہے لیکن خانہ کعبہ کو آٹھ زلہج کو چھوڑ دیا یہ آٹھ زلہج کو چھوڑنا کیوں تھا اس کا سبب امام نے خود بیان کیا زلہ میری طرف متوجہ رہے آپ میں صرف دو تین منٹ میں ایک دو پیغامات دے کے آپ کی خدمت سے اجازت لے لوں گا مگر اس حیال کے ساتھ کہ ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہے اور رہے گا دیکھئے کبھی بھی جذبات سے مغلوب ہو کر بصیرت کا دامن نہ چھوڑیے گا اکثر یہ دیکھا گیا اور یہ باتیں سامنے آتی ہیں آپ نے دیکھا انسان کبھی کبھی شعور سے بہت دور چلا جاتا ایک جذباتی گفتگو میں آ کر جذبات کی رو میں بہ جانا یہ حسینیوں کا شیوہ نہیں ہے آٹھ زلہج ایک دن کے بعد حج مکمل ہو جاتا مگر ایک دن پہلے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا احرام کو اتار دیا کیوں؟ اعلان خود کیا بتا خود دیا کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ خانہِ کعبہ کی خرمت پامال نہ ہو جائے قاتل آئے ہوئے ہیں لباسوں میں خنجر لیے ہوئے کہیں تقدسِ کعبہ پامال نہ ہو جائے عزیزوں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا احسانِ حسین کو دیکھئے گا عظمِ حسین کو دیکھئے گا شعورِ حسین کو دیکھئے گا اور اس شعور سے شعور کی روشنی ہمیں لینی ہے جملہ کہتا ہوں جس کے ہٹتے ہوئے قدم کعبہ کی حرمت کو بچا لیں اگر اس کے بہتے ہوئے قدم تو حید کو بچا لیں رسالت کو بچا لیں انسانیت کو بچا لیں اسلام کو بچا لیں تو اس میں تاجب کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر کیا حوصلہ ہے کیا عظم ہے کیا ارادہ ہے کربلا پیغامِ یک جہدی ہے کربلا پیغامِ اتحاد ہے پر کربلا پیغامِ یگانگت ہے آج بھی یہ خون مصطفیٰ سے روشن ہوئے چراغ ہیں جو شاہرہ پر ہدایت کر رہے ہیں قافلوں کی اور انسانیت کے قافلے ہدایت پاتے رہیں گے میں صرف ایک واقعہ اسی سال کا جو خود میرے ساتھ پیش آیا کس طرح حسین ہدایت کر رہے ہیں اور کس طرح یہ ان جلسوں کی ضرورت ہے بار بار میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جناب آگا سلطان صاحب کے لئے کہ اللہ ان کو عمر نوح عطا کرے تاکہ یہ پیغام پہنچتا رہے بہتا رہے پیغام اہلِ بیر لیکن کس طرح ہدایت کر رہے ہیں چراغ ہدایت بن کے خون مصطفیٰ آج بھی کیسے ہدایت کر رہے ہیں اس کی ایک مثال ابھی جس ملک سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے وہاں ایک نوجوان مجلس کے بعد حاضر ہوا اور مزد آنے کے بعد اس نے جو کچھ کہا ذرا اس کو سنیے گا بس آخری کلام ہے اس کو توجہ کیجئے گا کس طرح ہدایت کی آنے والا آیا مجلس میں ہے مجلس سننے کے بعد اس نے کہا میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میری اس تقریر کو وہ بھی سننا ہو یا اس تک یہ تقریر پہنچ جائے کہا میں انتہائی برا انسان تھا بہت خراب میری سابقہ زندگی اتنی غلیل زندگی ہے کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہا بس دس دن اس فرسِ عذا پہ آتا تھا اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی خوبی کوئی خیر کوئی اچھائی کوئی نیکی نہ مسجد کا راستہ معلوم نہ مسلح کو دیکھا نہ قرآن کی طرف متوجہ بس آتا تھا دس دن مجلسوں میں کہا میرے کسی ساتھی نے مجھ سے کہا کہ ہم کربلہِ مولا جا رہے ہیں دیکھیں آج بھی اس وقت لاکھوں کے قدم ہیں جو اٹھ رہے ہیں کربلہِ مولا کی طرف کتنے لوگ جا رہے ہیں ظاہرین کتنے جا رہے ہیں مگر ایک بات آپ کی خدمت میں اعز کروں قرآن آواز دے رہا ہے زعفت طالب والمطلوب جس کا مطلوب جتنا بلند ہوتا ہے اس کی شخصیت بھی اتنی بلند ہو جاتی ہے اگر مطلوب پست ہے تو انسان کی شخصیت بھی پست ہے یہ جانے والے جو جا رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام آپ جا تو رہے ہیں مگر آپ کا مطلوب کیا ہے کہیں مطلوب زبان کے چٹھارے نہ رہ جائیں کہیں مطلوب لذتیں نہ رہ جائیں مطلوب حسین ہو اگر مطلوب حسین ہوگا تو حسین ملے گا ضرور حسین اگر مطلوب بن جائے اللہ جس کا مطلوب ہو اسے اللہ ملتا ہے اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَأَنِّي قَرِيب میرے بندے جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے ان سے کہیے کہ اللہ قریب ہے بھئی اسی طرح جو پوچھتے ہیں حسین کہاں ہے اگر مطلوب حسین ہے تو اپنے دل میں دیکھیں حسین موجود ہے حسین قریب رہنمائی کے لیے کہاں مجھ سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ کربلا چلے کہ میں کربلا چلا گیا کربلا گیا کہ جب روزہ حضرت حبیب ابن مظاہر پہ پہنچا اور وہ میں نے حبیب کی زیارت کی اس کے بعد آنے کے بعد میں سارے رات ساری رات اپنے مستر پہ لیٹا رہا اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتا رہا میں نے لاکھوں روپے خرچ کر دی ہے اتنے ملک گھوم لی ہے اتنے دوست بنائے کیا میرا کوئی دوست ایسا ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کر دے یا مال قربان کر دے کہ یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کے بعد اندر سے جو جواب آیا اس جواب نے میری زندگی کو بدل دیا کہ کیسا تھا وہ حسین کہ جس کا دوست اس پر جان دینے کے لیے کوفے کی تمام سرحدیں توڑ کے آ گیا تمام پابندیوں کے باوجود پہن گیا یہ ہے حسین کی کشش کا اس دن سے میں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا آج الحمدللہ میں ایک باعمل مومن ہوں لیکن میری صحابقہ زندگی اگر مجھے یہاں تک لائی حسین حسین کہاں تک آئیے حسین تک اگر واقعی حسین تک آگئے مگر بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ جذباتی گفتگو میں اتنا بہن جایا کریں کہ آپ بھول جائیں کہ ہم کس مرسد کے تحت آج کیس حسینڈے کا ہی نقاط کر رہے ہیں اس کا مرسد ہومینٹی کے لیے اتحاد کا پیغام ہے کربلا اتحاد ہے یہ گانگت ہے یہ جہتی ہے اے مابود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا اس سارے مجمع کی طرف سے میں یہی جملہ لے کے حسین کی خدمت میں پہنچتا ہوں اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا بس ختم ہو گئی گفتگو عزیزوں اس دعا کے ساتھ کہ اے مابود ہمیں وہ شعور دے دے وہ بصیرت دے دے جو تُو نے حسینیوں کو عطا کی تھی جس کی وجہ سے بہتر دل کے ٹکلے جھوڑ کر ایک دل بنایا ہے اللہ اکبر یہ ہے اتحاد اے مابود ہمیں بھی وہی حوصلہ عطا کر اور واقعاً قابل مبارک بات ہے تمام بانیان تمام حاضرین میں سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اے مابود ہمیں راہ حسین پہ چلنے کی توفیق انعیت فرما اور کربلا کو ہماری زندگی میں ہمارے رگو ریشے میں ہمارے خون کے قطروں تک پہنچا دے تاکہ ہم جہاں بھی رہیں ماحول جیسا بھی ہو حالات جیسے بھی ہو ان تمام حالات میں ہم کربلای کردار پیدا کر سکیں میں اجازت لیتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رسیلتا ہوں دیسے میننان پرسنالیٹیز خوارات مل کارید کرنے برگوز و برقاتہ سلام علیکم یہا ہے ایک رہا ہے جو دیجہ چیزی立 یہ بکی ہے لیکنی نہای بکی ہے یعنی بسیاران و 쫨ین ٹی ہی توڑی تاکی ہے میں این کو دیگی جو جدا اور آپ آپ مجھے کے اوڈ ایسا جد اس کا اطافہ